تو آپ نے وہاں الیکشن کو کیسے منیج کیا؟ نیائی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ گورنر تھے؟ جی جی نیائی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہاں وفاقی وزیر بھی تھا اور گورنر بھی تھا اور وفاقی وزیر کو وہاں پہ جو امیڈمنٹ کی گئی کانسٹیوشن میں وہاں کا جو دوزار نو کا آئین ہے قلقت بلتستان کا اس میں یہ کہا گیا ہے وزیراعظم پاکستان اور صدر پاکستان کی طرف سے کہ بلحاز اودہ وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان وہ گورنر بھی ہوں گے لہذا مجھے گورنر کا چارج جو ہے وہ دے دیا گیا تو پھر میں نے پارٹی کی میٹنگ نہیں کی پھر میں نے اپنے آپ پہ یہ ذابطہ اخلاق جو ہے وہ مسئلت کر لیا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں میں نے یہاں کے لوگوں کو شکایت کا موقع نہیں دینا اور ہم نے یہاں پہ صاف اور شفاف الیکشن میں چیف الیکشن کمیشنر کو ایسسٹ کرنا میں نے فوری طور پر وہاں پہ حالات کا معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں ماضی میں الیکشن ہوا تھا تو اس حلقے میں تین سو لوگ قتل ہو گئے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی کے علاقے میں نہیں جا سکتا سنی شیعہ کے علاقے میں نہیں جا سکتا انتظامیاں بھی اسی طریقے کی مجھے آرگومنٹ پیش کرتے تھے کہ جی اس آدمی کو ہم وہاں نہیں بھیج سکتے یہ نہیں کر سکتے میں نے فوری طور پہ وہاں پہ ایک مسجد بورڈ ہے تمام اکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس میں موجود تھے چونکہ میں جانتا تھا کہ مسجد بورڈ کو صوبائی اسیمبلی نے بنایا ہوا ہے لیکن میں نے اس کو ایفیکٹیو کیا اور اس میں چیف سیکٹی اور آئی جی سے کہا کہ وہ بھی ان میٹنگز میں بیٹھیں اور ان کی مسائل ان کی باتیں سنیں اور ان کے مسائل کو حل کریں جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو مسجد بورڈ میں تقریبا یہ بائیس لوگوں پہ مشتمل تھا اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ تھے جو آغا خان لوگ ہیں وہ بھی تھے اس میں نور بکشی بھی تھے شیعہ بھی تھے سنی بھی تھے جتنے مکتبہ فکر کے لوگ تھے وہ سب اور ان سب میں نے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ کے الیکشن صاف ہوں گے تو آپ کی مہربانی آپ کے اندر یہاں پہ جو گربت ہے جو یہاں کے حالات خراب ہیں جو آپ کی سڑکیں خراب ہیں جو آپ کے پاس رزگار نہیں ہے میں نے ان کے ذہن نشین کیا کہ یہ اگر آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ بالکل آگے جائیں گے اور ہو سکتا ہے آپ ایشیا کا ٹائگر بن جائیں تو جو مسجدوں میں تقریریں ہوتی تھیں وہاں پہ ایشیا کی سنیوں کے خلاف وہ انہوں نے خود ہی ایک ذابطہ اخلاق مرتب کیا اور وہ ذابطہ اخلاق انہوں نے چراہوں میں نصب کیا اور انتظامیہ کو بھی ہم نے کہا کہ یہ ذابطہ اخلاق کو نصب کریں جس سے ایک پوزیٹیو میسج گیا کہ لوگوں نے سوچا اور پھر میں نے یہ کہا کہ میں آپ کا گورنر ہوں میں گورنر نہیں ہوں میں تنخواہ نہیں لوں گا میں نے بطور گورنر ایک پرپیہ بھی تنخواہ نہیں لی یہاں گورنر صاحب کے گھر کا کرایا تھا پانچ لاکھ رپیہ میں نے کہا میں یہ بھی نہیں لوں گا میں پارلیمنٹ لوجز میں رہتا ہوں پانچ مرتبہ قومی اسمبلی کا مہمبر بنا ہوں میں نے منسٹر انکلیو میں بھی گھر نہیں لیا مجھے عادت ہے رہنے کی میں اپنے پارلیمنٹ لوجز میں رہوں گا لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کا پیسہ آپ پہ خرچ ہو اور آپ کے پیسے کے ساتھ بد دیانتی نہیں ہونی چاہیے لوگوں نے ان چیزوں کو پسند کیا اور میں نے انتظامیاں کو بھی کہا کہ یہ کہ جہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ دو نمبر شہری کے طور پہ میں نہیں دیکھنا چاہتا یہ جو ماضی کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یہ اندر آسکتا یہ نہیں آسکتا میں نے گورنر ہاؤس کے بھی دروازے سب کے لیے کھول لیے کسی کو کو کام ہو خود میں بیٹھتا تھا وہاں ان ساری باتوں سے کام تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے لیکن ایک پازیٹیو میسیج جو ہے وہ ڈیلیور ہوا لوگوں نے ہمارے بارے میں یہ تصور کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مسلم لیگ والے جو ہیں یا یہ آدمی جو ہے یہ یہاں پہ خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور میں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے کوئی شخص گورنر نہ کہے مجھے خادمیں گلگت بلتستان کہے اور میں وہاں جتنے دن رہا ہوں میں بطور خادمیں گلگت بلتستان رہا ہوں میں نے تمام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہیں میں نے خود وزٹ کیے میں نے ان کو دیکھا اور جہاں جہاں بجلی کی کمی تھی میں نے وزیراعظم پاکستان سے گزارش کی کہ ان کو اتنے فنڈ دیے جائیں اس پروجیکٹ کو اتنے فنڈ دیے جائیں یہ سڑک جو ہے گلگت سے سکردو روڈ جو ہے اس کو فوری طور پر بنایا جائے بطالیس ارب رپے کا وہ منصوبہ ہے وزیراعظم پاکستان نے جتنے بھی میں نے پروجیکٹ ان سے کہے ایک احساس محرومی تھا سکردو کے علاقے میں کہ ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں ہے صرف گلگت کی یونیورسٹی ہے میں نے وزیراعظم سے ریکویسٹ کی کہ ان کو یونیورسٹی دیں بلتستان یونیورسٹی وہاں پہ کام شروع بھی کر دیا ہے باقی کام جو ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹس ہیں وہاں بھی کر رہے ہیں پھر میں نے کہا کہ یہاں کے دل کے جو مریض ہیں ان کو جانے کے لیے اسلام آباد جانا پڑتا ہے میں نے وہاں پہ کارڈیالوجی انسٹیٹوٹ کے لیے ڈائی ارب روپے سے ایک پروجیکٹ بنایا اور ان کی جگہ بھی وہاں پہ مقتص کی انشاءاللہ اللہ وہاں پہ کام جو ہے وہ شروع ہو چکا وہاں پہ پہلے ہڈتال ہو گئی آپ کے نوٹس میں میں لانا چاہوں گا کہ گلگت والوں کو ہم گندم کے لیے سبسیڈی پہ گیارہ روپے فی کلو پہ گندم سبلائی کر مہیا کرتے ہیں پاکستان کے اندر پچون روپے فی کلو آپ گندم لیتے ہیں